اللہ اکبر اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو روحانی وظائف ٹیچر کی جانب سے خوش آمدید میرے پیارے دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے میرے نبی کی امت کو اللہ تعالیٰ ہر وبا اور ہر بیماری سے محفوظ رکھے ناظرین آج جو میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سنا رہا ہوں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے انہوں نے کس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کام کے حوالے سے نصیحت کی تو ناظرین آپ بھی یہ پورا واقعہ سنیے گا بہت ہی اچھا ہے واقعہ آپ کو سن کے بھی بہت فائدہ ہوگا میری بیٹیوں کو تو ناظرین قصہ سنانے سے پہلے اگر آپ نے روحانی وظائف ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے آپ سے درخوست ہے تاکہ آپ کو ہر آنے والے وظائف اور دعائیں آپ کی سکرین پر مل سکیں آئیے ناظرین میں آپ کو قصہ سناتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا اپنی بیٹی کو ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور مطلب مصروف تھے اس دوران حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں اور انہوں نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصروف ہیں صحابہ کے ساتھ تو وہ واپس چلی جاتی ہیں ان کو بات کرنی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارق ہوئے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں اور درخواست کی یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں آپ کی اجازت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی بیٹا اجازت ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں گھر کے کام کاش کر کے پورا دن تھک جاتی ہوں تو مجھے ایک غلام کی ضرورت ہے تاکہ وہ کام کر لے اور میں زیادہ نہ تھکو کام کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤ جس سے ساری تمہاری تھکن اتر جائے اور یہ کلمات آپ نے رات میں پڑھنے ہیں اپنی بیٹی کو نصیحت کی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تیتیس بار صبحان اللہ پڑھو رات میں سوتے وقت جب سونے جاؤ تو تیتیس بار الحمدللہ پڑھو چوتیس بار اللہ اکبر پڑھ کے سو جاؤ اس سے پورے دن کی جو تھکان ہے وہ اتر جائے گی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی کہ غلام سے بہتر ہے یہ کلمات پڑھ لو رات کو سونے سے پہلے جو بھی دن بر کی تھکان ہے وہ دور ہو جائے گی ناظرین اس سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ دیکھیں پیارے نبی چاہتے تو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غلام دے سکتے تھے لیکن انہوں نے بھی ایسے کلمات بتائے کہ جس سے ساری تھکن جسم کی اتر سکتی ہے تو ناظرین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اور احادیث پہ عمل کیجئے اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو بھی آپ کی فیملی کو بھی سب گھر والوں کو اور ان کو سکھائیں پیارے نبی کی جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں حدیثیں ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کو مجھے پیارے دوستو آپ جب یہ تذبیہ کریں گے رات کو سوتے وقت تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو تھکان تو اترے گی جسم کی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ جسم میں کوئی بھی بیماری کے جرسیم وغیرہ ہوں گے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے کوئی بھی اندرونی کسی بھی قسم کی بیماری ہوگی جب آپ تذبیہ فاطمہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جسم کے اندر کوئی بھی بیماریاں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس تذبیہ کے ستکے میں دور کر دے گا اور یہ کلمات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں اور یہ بہت ہی پاورفل کلمات ہیں جو بھی اندرونی بیماریاں ہیں وہ سب اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گی اور ان کلمات کی بہت ہی فضیلت ہے اس کو آپ نے روز اپنا معمول بنانا ہے پڑھنے کا پھر آپ آہستہ آہستہ دیکھئے گا آپ کے جسم میں چینجز آتی رہیں گی بہت فرق پڑے گا آپ کی ساری جو بھی تھکاوٹ ہے بیماریاں اللہ تعالیٰ وہ دور کرتا چلے جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ روحانی وضائف ٹیچر کے وضائف اور دعائیں آپ کو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بھی اس کا عجر ملے آپ دوسرے مسلمانوں تک وضائف اور عادیث پہنچائیں گے تو آپ کو بھی اس کا ضرور عجر ملے گا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا عجر دے گا روحانی وضائف ٹیچر کو اجازت دیجئے اللہ نکے بان